ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف بھئی لفظ وحی کا ہے ٹھیک ہے نا وحی کی اب جیسے بھی وحی کی مجھے نہیں معلوم لیکن وحی کی وحی کے بہت سارے معنی بتایا ہے لیکن قرآن مجید فرما رہا ہے میں نے وحی کی جیسے شہد کی مکھی کو نہ وحی کی ہے کتنوں کے لئے وحی کا لفظ آیا یہاں تک کہ شیعاتین کے لئے آیا کہ شیعاتین ایک دوسرے کو کانوں میں جو اشارے کرتے ہیں کانا پھوسی اس کو بھی قرآن مجید نے وحی کا یہ اشارے کرتے ہیں لیکن یہاں یہاں جو وحی ہے اس کی تشریح کرنا ہے ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کی فرشتہ نہیں بھیجا جناب مریم کے پاس فرشتہ بھیجا تھا ملک آیا تھا نا جناب مریم کے پاس یہاں ملک کی بات ہی نہیں ہو رہی تاریک وحی کی کیوں وحی کی ہے یہ سن لیجئے وحی کے ضرورت اس لئے پڑی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریح لات چکے ہیں اور کیسے لائے ہیں آثارِ وزادت نمودار ہوئے بغیر آثارِ وزادت ظاہر ہوئے ایسے ہی ہے نا یہی ہے نا جناب پہرہ لگا ہوا تھا نا اس کے منجمین نے اس کے علماء نے خبر دے دی تھی آ رہا ہے کھا جائے گا تجھے ختم کر دے گا تجھے خرق کر دے گا تجھے آ رہا ہے وہ کیا نام ہے موسیٰ آ رہا ہے موسیٰ حالانکہ حاروم بھی تو پیدا ہو چکے تھے پہلے جنابِ حاروم پر تو نہیں مارا گیا نہیں قتل کیا گیا جنابِ حاروم دس سال بڑے ہیں جنابِ موسیٰ علیہ السلام سے لیکن بتا رہا تھا کہ اب تیری خیر نہیں ہے اب آ رہا ہے کیا نام ہوگا موسیٰ کس قوموں کا بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے بھی معززین میں بس یہ نہیں بتا سکے وہ علماء کے گھر کون سا ہے یہ نہیں بتا سکے کہ گھر کون سا ہے یہ بتا دیا اب جناب ہر بنی اسرائیل کے گھر پہ پیرون نے پہلے لگا اچھا آنے والا ہے میں آنے ہی نہیں دوں گا پیدا ہوگا تو آئے گا نا پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دو علماء کہہ رہے ہیں اس کے ملجمین کہہ رہے ہیں کہ جناب آ رہا ہے وہ خبر دے رہے ہیں جب کی خبر دے رہے ہیں علم غیب ابھی آیا نہیں آنے والا ہے خدا کے بندوں اہل اسلام اتنا تم مان لو کہ فرعون کے نجومیوں کو علم غیب تھا اگر علم غیب نہیں تھا تو غیب کی خبریں کہاں سے دے رہے تھے کیا مطلب علم غیب یعنی آنے والی حالات جانتے تھے آنے والی خبریں جانتے تھے دے رہے تھے نا نمرود والے دے رہے تھے اگر نہیں دے رہے تھے نمرود کے علماء پستہ ہے نا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہو ان کو تو آنے والے حالات معلوم ہو اور جسے اللہ اپنا وارش بنا کے بھیجے اسے حالات معلوم نہ ہو تو علی کے شیعوں یقین رکھو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ان شیطانی طاقتوں کو تو معلوم ہو کہ کون آنے والا ہے کہاں سے آنے والا ہے سارے بند باند رہے ہیں سارے حملے تم پر ہو رہے ہیں پوری دنیا میں نشانہ تم ہو تو یقین کر لو اسی لیے تو تم نشانہ ہو کہ جیسے وہ جانتے ہیں کہ ادھائی آئے گا بلکل وہ بھی ہم بھی اسی طرح جانتے ہیں کہ دب اندہ کا بادہ ہے تو اتنا علم ہمارے پاس بھی ہے کہ وہ ضرور آئے گا اتنا علم تو ہمیں بھی دیکھے گئے ہمارے معصومی کہ آئے گا اور ضرور آئے گا موسیقی